خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے کونین میں ملادِ نبی سب سے الگ ہے کونین میں ملادِ نبی سب سے الگ ہے اور اُچھے سی زمانی میں نہیں ہے کوئی ساتھ آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے مائی کی آوازی کچھ کم بول لیں کچھ ہاں اس کو کر لیں ذرے ایک بار دروشی نہیں پڑی اللہ مسلی اللہ خوشیہ ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے کونین میں ملاد یہ نبی سب سے الگ ہے اوہ جیسی زمانی میں نہیں ہیں کوئی ساتھ آقا کی ولادت کی گھڑی سب سے الگ ہے نبیوں کی زبان دیتی رہی جس کی بشارت نبیوں کی زبان دیتی رہی جس کی بشارت وہ حاشمی و مطلبی سب سے الگ ہے وہ حاشمی و مطلبی سب سے الگ ہے ماشاءاللہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اجہا سید صاحب آگئے سید مجاہی صاحب جو ماشاءاللہ پرمک ہیں مجھے کئی علامہ نے بتایا کہ وہ مستند محتبر اصلی سید ہیں اور تنینٹرن سنی ہیں وہ پرمک صاحب تشریف لات چکے ہیں اس لیے سادات ہونے کی وجہ سے ان کا بہترام کرتے ہیں وہ آگے تشریف لاتے ہیں سید صاحب آگے آجائیں تو بہتر ہوگا ماشاءاللہ چلیے ان کی آجزی ہے آلِ رسول کی عزت کرنا چاہیے محبت سے بولیے سبحان اللہ اس لیے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا اچھا جنہوں نے لوگ نہ دیکھوں آدمی نہ دیکھوں ادھر دیکھ لیں اور جنہوں نے آدمی دیکھ لیں وہ مجھے دیکھ لیں مکمل ادھر دیکھئے اب نظریں ادھر ادھر میں ڈالیے مکمل مجھ پر نظر ڈالیے اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو لہ رہا کے بولو سرکار کیامت آقا کیامت مکی کیامت جشنعید مراد النبی میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون مائی کا لعل خاموش رہتا ہے جس نے بچپن میں ماں کا دودھ پیا ہوگا اور اس پیاری ماں نے نبی کی ناتے کے طرح نے سنا سنا کے اسے دودھ پلا کے جوان کیا ہوگا وہ اس وقت سبحان اللہ کہنے سے اپنے آپ کو بچائے گا نہیں اٹومیٹک اس کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں شیر سنیں محبت سے بولیں سبحان اللہ اور درہا ہاتھوں کو لہ رہا کے بولیں یا رسول اللہ اب لگا کہ مکمل میرے مجھے لگ رہا کہ آپ مکمل موٹ میں ہیں اور سیف اللہ سلطانی پوری طرح تیاری میں ہیں اب میں شیر پیش کرنے جا رہا ہوں اور سنیے کہ عشق ہو تو عشق کرنے کا مطلب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہیلوں کے کب سمجھ میں آئے گا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہیلوں کے کب سمجھ میں آئے گا اور میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو میری مانو میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا اور جو چوبیس نمبری دیوبندی کہتے ہیں میاں اللہ کو ماننا چاہیے کسی کو نہیں ماننا چاہیے میں ان سے مونے مشورہ دینا چاہتا ہوں ابھی بھی ہوش میں آ جائیں شیر سنیں عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا اور سنو میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سکھ لو اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا جو نبی کو چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے ہیں قبر میں سوٹا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا اور سید مجاہی صاحب کو دیکھ کر مجھے شیر یاد آگے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا جنت تو بڑی چیز ہے رستہ نہیں ملتا وہ آلِ محمد ہیں کہ پوشاک پہ ان کے وہ آلِ محمد ہیں کہ پوشاک پہ ان کے پیون تو مل جاتے ہیں پر دھبا نہیں ملتا پیون تو مل جاتے ہیں پر دھبا نہیں ملتا آئیے حضرات اس عظیم الشان شاہر کو بلاؤں جو ایک دنگ اُبھرتا ہوا شاہر ہے جہاں چلا جاتا ہے الحمدللہ لوگوں کو مدینے والے آقا کے دیوانے بنا دیتا ہے میری مراد بلبلِ باغری صالب شاکارِ ترنم عاشقِ جیلانی جنابِ صحف اللہ سلطانی سنبھلی بزرگوں کا فیضان ہے کئی کلام پچاس سے ساٹھ کے قریب کلام وہ اپنے کلم سے لکھ سکے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا خاص کرم ہے وہ تشریف لاتے ہیں آئیے آگے سے پیچھے تک تائیں سے بائیں تک سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو فضاءوں میں لہرہ کر ناروں سے استقبال کریں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نارے تکبیر اللہ آپ کے بازوں کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے ہم نے آپ کو محفوظ فرمائے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے غوثیہ مشرقِ عالی حضرات فیضانِ عالی حضرات عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد جشنِ عید ملاد النبی سیف اللہ سلطانی سمندر سامنے ہوتا ہے تو قطرِ مسکراتے ہیں غلامانِ شہِ بَقْحَا کے چہرے مسکراتے ہیں پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی ناتیں پڑھا کرتا ہے جب کوئی میرے سرکار کی ناتیں تو جنت ناز کرتی ہے فرشتے مسکراتے ہیں